مبوس کیا کام بھیجا ساری باتیں اپنی جگہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی اور تذکیہ کرتے ہیں نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی نبی نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی لائٹ جانے کی وجہ سے ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد سنناٹا ہے لہذا بات آپ تک آسانی سے پہنچیں کتاب اور حکمت کی تعلیم نفسوں کا تذکیہ آیات کی تلاوت اور تعلیم کتاب اور حکمت کی حکمت کیا ہے کتاب جب ہے موجود تو پھر کتاب اور حکمت قرآن کہہ رہا ہے قرآن مجید کی دوسری جگہ سورہ بقرہ میں رشاد ہوتا ہے یو تل حکمتہ من تشاؤ و من یو تل حکمتہ فقد اوتیا خیرن کسیرہ اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے خیر کسیر عطا کر دیا گیا تو قرآن مجید میں اس کا بہت تذکرہ ہے حکمت حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے تو اسی کو میں آپ کی حدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں حکمت کتاب اور حکمت کی تعلیم حکمت کے معنی لگام کے ہیں ملادہ کریں گے حکمت کے معنی لگام کے ہیں جو چوپائے کو ادھر ادھر جانے سے روکتا ہے آپ نے کبھی اس بات کو دیکھا ہوگا اور اس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے لگام اس کی ادھر ادھر جانے سے بھی جس راستے پہ چلانا چاہتا ہے اسی راستے پہ وہ چلتا ہے اور دیادہ تیز رفتار نہ ہو جائے لگام سے اسے کنٹرول بھی کرتا ہے برک کہہ لیجئے یا ریس کہہ لیجئے جو بھی کچھ کہہ لیجئے آپ اسی طرح حکمت بھی ہے جو نفس امارہ شہوات نفسانیاں شیطانی حرکات اور بدعملی کو کنٹرول کرتی ہے حکمت اور انسان کو ان آمال و افعال کی انجام دہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو انسانی اقل و فطرت کے موافق ہے کلمہ حکم حکمہ بربدر منع حکمہ اب یہ گرامر کی بحث ہے میں اس کو مزنی لے جانا چاہتا اور یہ انتظام جو ہے یہ جو لوگ کرسیوں بیٹھتے ہیں اور دیر میں آتے ہیں ان کے لئے پیچھے کرسیوں کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ سبوں میں جسٹرب نہ ہو اور کوئی اس طرح کی بات بھی نہ ہو کہ خودبے سے توجہ ہٹ کے اس طرف ہو جائے اور مومینین کو بیچائیے کہ خودبے کی طرح متوجہ ہوا کریں اس لئے کہ محنت کر کے لاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور دور تک لوگ سنتے ہیں لہذا اس میں متوجہ ہوں اور کوئی ایسا سبب پیدا نہ ہو جس سے جسٹرب ہوا کرے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جسٹرب ہوتا ہے اور اگر ٹھیک ہے تو پھر وہ عربی کا پڑھ دیا جائے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور محنت کرنے کیوں پہ دور ہوتا ہے پھر یہ عربی کا پڑھ دیا جائے دونے خود بیراب چلیں اور نماز ہو جار چلے جائیں یہ اس لئے تاکہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچے یہ اردو میں بولنا ہمارے علماء کی حکمت ہے جو انہوں نے رائج کیا اور حکم بھی یہ ہے کہ خطبہ اسی زمان میں دیا جائے بروضل منع یعنی منع کرنے کا معنی میں ہے لیکن مطلق منع کرنا نہیں بلکہ اس منع کے معنی میں ہے کہ جو اسلاح کے لئے ہو حکم کو حکم اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آدل حاکم ظلم و ستم کو روکتا ہے اور علم کو بھی حکمت اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ علم صاحب علم کو جہالت سے روکتا اور دور کرتا ہے حکمت کا معنی سمجھا رہا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے یہ حکم جو ہے نا یہ حکم آپ کے ایک جگہ ذہن جارہا ہوا یعنی حکمائن بنائے گئے تھے روکنے کے لئے معنی وہی ہے کہ وہ جو جنگ تھی اس کا روکنے کے لئے اور اس کا وہ نکالنے کے لئے لیکن دنیا والوں سے یہ چھوک ہوئی کہ حاکم اللہ بناتا ہے دنیا والے خود بنیں یا کسی کو بنائیں وہ فیل ہو جائے گا بجائے فساد روکنے کے اور فساد بڑھا دے گا چاہے جس زمانے میں بھی بنایا جائے گا لہذا وہ فیل ہو گیا وہ معاملہ اور وہ عمل نہ کر سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ اور آگے بڑھ گیا چنانچہ حکمت کا معنی و مطلب یقین یقین حکمرانی اور حصے عمل کے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کو بھی کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں لہذا جن آیات کو محکمات اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ صدرصد یقین آور ہوتی ہیں وہ آیات صدرصد یقین آور ہوتی ہیں اور جن کے جن میں ذرہ برابر بھی توڑ مڑول کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے حکمت قرآن مجید اور لغت کی روشنی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی فکر اور اس کے ارادے خواہشات توجہات اور سیر و سلوکو صحیح سمت کی طرف مینوائی کرتے ہوئے قابو کر سکے اور انسان کی زندگی کا محور ہو سکے بندگانِ خدا میں آپ کی ختمت جو بات ارض کر رہا ہوں یہ انتہائی حکمت سے لبرید اور بھرپور ہے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے اور اس کے طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ کے عمل میں لذت بڑھ جائے گی اور اس کا عجر بڑھ جائے گا اور معرفت بڑھ جائے گی ایک سلاوات پڑھیں محمد وعالے محمد کو ایک سلاوات اور پڑھیں محمد وعالے محمد کو ایک سلاوات اور پڑھیں محمد وعالے محمد کو لہذا اس کا آخری پیرہ گراہ بس بات آگے بڑھاتا ہوں لہذا اس کی ابتدا نفع بخش علم اور صحیح معرفت سے ہوتی ہے حکمت کی ابتدا یعنی انسان علم و معرفت سے ہدایت پاتے ہوئے مصبت آمال کو انجاب دے یہی حکمت ہے ابن درید ایک گدرہ عالم نے بیان کیا ہے کہ جو چیز انسان کو مکرم و صاحب عزت بنا دے اور اس کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دے اس کو حکمت کہا جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کا مقصد کیا ہے حکم خدا سے لیا اور لوگوں کو بتایا لیکن بعد میں لوگ آمال میں ادھر ادھر ہو گئے عقیدے میں بھی ادھر ادھر ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمل کی لذت چلی گئی عجر چلا گیا اور آمال ادھر ادھر ہو گئے اگر حکمت بھی سیکھی ہوتی ساتھ میں تو پھر یہ فرقیں پیدا نہ ہوتے یہ تفرقہ نہ ہوتا لہذا امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ نے ہفتہ وحدت بارہ سے سترہ اسی لئے رکھا اس میں یہ حکمت ہے کہ لوگ متحد ہو جائیں اور آپس میں تفرقہ نہ ہو مسلمان ایک جگہ ہو جائیں اور نعرہ دیا واتا سمو بے حبل اللہ جمیوں و لا تفرقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں کیوں اس لئے کہ تفرقہ حکمت کے منافی ہے اور اتحاد این حکمت کے مطابق ہے جس سے ترقی بھی ہوگی اور طاقت بھی بڑھے گی اور آمال بھی اللہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوتے رہیں گے بندگانِ خدا ہمیں چاہیے کہ ہم جشن بنائیں آمدِ نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اور آمال بھی انجام دیں اور دعا بھی کریں گے پالنے والے ہمیں سچا امتِ محمد کا پیرو بنا دیں یا امتی بنا دیں اور ہمیں سچا مسلمان بنا دیں ہمیں سچا مومن بنا دیں سچا حکیم بنا دیں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ لِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرُ اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ غَافِرُ الزَّمِّ وَقَابِلُ الطَّوْبُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَذَبَةً وَبَسَطَ الْيَلَيْنِ بِالرَّحْمَةً سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يُقَلِّبْ نَفْسًا إِلَّا دُونَ اُسْحَهَا وَعَفَعَنِ السَّيَّاتِ وَلَمْ جُجَازِبِهَا سُبْحَانَ مَنْ لَا اَضْدَادُ وَلَا مَعَسِلْ عِبَادِ اللَّا كَرَمُ وَوَجُودًا وَعَلَىٰ كَثْرَتِ الزُّنُوبَ إِلَّا فُمْ وَصَفَةً نَشَدْ وَاللَّا إِلَّا إِلَّا وَلَطُوبَ وَالْعِبَادِ بِجُودِهِ وَلَوَوَضُ الْمُذْنِبِينَ بِهِلْمِهِ وَنَشَدْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ النَّبِيُّ وَحَبِيبًا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيُّ الْمُذْنِبِينَ بَعْثَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وَاللہِ الزَّأِنِبَا سَبِيلِ اللَّ ÉBIL HIKMETE وَالْمُعَدَ الْحَسَنَةِ قَعَادَ الْمَمْ وَعَلِيَا اِنَّا وَمَعَدَنِ الرَّحْمَةِ اُسْيقُ مِبَادَ اللَّهِ بِالتَّوبَةِ اعوذُ بِاللَّهِ بِالشَّيْتَانِ الرَّجِّينَ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرِّحِيمِ انتہائی مبارک و مسعود موقع ہمارے درمیان آرہ آئے اور یعنی سترہ ربیل اول ہمیں اس میں چند آمال اور چیزیں بجا لالی چاہیے غوصل شبہ آج کی شب کے بارے میں میں نے بیان کیا آپ عبادت کریں گھروں میں روشنی کریں چراغاں کریں پتہ چلے کہ یہ پیغمبر کی ولادت کا اچسن منا رہے ہیں نظر و نیاز رات میں مٹھائیاں جھک سکتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے مباہ چیزیں ہیں سب کل جو دن آئے گا انشاءاللہ وہ روز ولادت منجی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام نے صفائی سترائی نظافت پر بڑا دھیان دیا ہے لہذا غوصل کیا جائے جب بھی کر لیں زہر سے پہلے پہلے روزہ روزہ وہ تو صبحی سے رکھنا پڑے گا حضانِ صبح کے پہلی سے جس کی بڑی فضیلت ہے اور جو یہ روزہ رکھے گا اسے ایک برس کے روزوں کا سواب ملے گا یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے اس دن کی برکت کے سبب لہذا روزہ رکھیں زیارتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں دور و نزدیک سے جو وہاں ہیں وہاں بھی اور جو زیارتِ امیر الومینین حضرتِ علی ابنِ ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں جب دن بلند ہو جائے تو دو رکھت نماز پڑھیں اور ہر رکھت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہِ نانزلنا اور دس مرتبہ سورہِ توحید یعنی قلو اللہ پڑھیں اور سلام کے بعد دعائیں کریں جو کچھ بھی اپنا دعائیں کرنی ہو مانگنی ہو اپنے نبی کے وسیلے سے اس لیے کہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں نا ہمارا کوئی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا نجات بھی ہماری بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتی تو ان کے وسیلے سے دعائیں کریں اور اللہ انشاءاللہ سب کی دعاوں کو قبول کرے گا انشاءاللہ علماء نے تاقید کی ہے کہ مسلمان اس دن کی تعظیم کریں کل کے دن کی تعظیم ہونی چاہیے یعنی ہر آدمی یہ سوچے کہ جو بھی عمل کرنی تعظیم میں مطلب کیا میں جو اپنے الفاظ میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جو انسانیت کیا اسلام اور اس کے کسی کے خلاف نہ جاتا ہو لوگ یہ نہ کہیں دیکھیں مسلمان ہیں اور آج کے دن یہ کس طرح کر رہے ہیں ان کے نبی کی ولادت کا روز ہے آپ جذر سے نکلیں تو باقی یہ نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے رسول کا امتی جا رہا ہے تعظیم ہونا چاہیے عزت کے ساتھ یہ جوز بنایا جائے صدقہ اور خیرات دیں اور مومیوں کو مسرور کریں خوش کریں اور مشاہد مشرفہ کی زیارت کے لئے جائیں اگر وہ نہیں ہیں تو شبیہ ہیں اگر کہی ہیں تو ماں جائیں جیسے ہماری لخنمہ تو بہت شبیہ ہیں یہاں چاہاں بھی جا سکتے ہیں آپ دنیا میں ہر قوم اپنے رہنمہ اور حادی کی یوم ملادت پر خوشیاں مناتی اور اس دن کا احترام کرتی ہے تو پھر مسلمانوں کو کس طرح اپنے نبی کا یوم ملادت شان و شوقت کے ساتھ کیوں نہ منانا چاہیے ہمارا حادی تو برحق ہے ہمارا رہنمہ تو اللہ کا محبوب ہے ہمارا حادی تو آخری رسول اور نبی ہے اور اس کی شریعت کو قیامت تک باقی اللہ نے رکھا آئے کتاب کو لہذا اس کا تو ہمیں زیادہ زیادہ جشن منانا چاہیے سترہ رب الاول کے عامال کے زہل میں شیخ مفید شہید اور سید بن تاوس نے مفاتل جنان کی حوالے سے بات ارض کر رہا ہوں فرمایا ہے کہ اگر مدینے سے باہر کوئی شخص زیارت پڑھنا چاہے یا کرنا چاہے نبی کی تو اپنے سامنے رسول اکرم کی قبر مبارک کی شبیہ بنا کر اس پہ حضرت کا نام لکھے اور دل سے متوجہ ہو کر رکھ حضرت کی طرف کر کے یوں کہے دیکھیں آپ ہمارے علمانہ تعقید کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ شبیہ بنایں قبر کی پیغمبر اس پہ نام لکھے آپ اور متوجہ ہو اور رکھ ادھر کر کے اور زیارت پڑھے آپ کی شروع ہوتی ہے اشد واللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو اشد انہ محمد انہ عبدہو ورسولہ یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک اور اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں یہ زیارت ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہی اولین و آخرین کے سردار ہیں اور وہی انبیاء و مرسلین کے آقا ہیں خدا یا ان پر ان کے اہلِ بیتِ تیب و تاہین پر رحمت نازل فرما اور اس کے بعد زیارت کے فقرات شروع ہوتے ہیں جو شروع ہوتے ہیں اسلام علی کے یا رسول اللہ اسلام علی کے یا خلیل اللہ سلام آ کر اے رسولِ خدا سلام آ کر اے خلیلِ خدا سلام آ کر نبیِ خدا سلام آ کر اے برگزیدِ خدا یہ ہمارا سلام پہنچتا ہے اور اس کا جواب آتا ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ سلام کو بجد سمجھیں نہیں سلام کا جاتا بھی ہے اور اس کا جواب آتا بھی ہے جو ہم سلام کرتے ہیں سلام ہو آپ پر اے نجیبِ خدا سلام ہو آپ پر اے خاتم النبیین سلام ہو آپ پر اے سید المرسلین سلام ہو آپ پر اے انصاف قائم کرنے والے سلام ہو آپ پر اے خیر کا آغاز کرنے والے کیا لفظیں ہیں جن کے تشریح کرنے کی ضرورت ہے سلام ہو آپ پر اے مرکزِ وحی و تنزیل سلام ہو آپ پر اے پیغامِ الٰہی پہنچانے والے سلام ہو آپ پر اے روشن تراغ سلام ہو آپ پر اے بشارت دینے والے سلام ہو آپ پر اے عذابِ خدا سے ڈرانے والے سلام ہو آپ پر اے نورِ خدا جس سے روشنی حاصل کی جائے سلام ہو آپ پر اور آپ کے اہلِ بیتِ طیب و طاہرین پر جو ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں سلام ہو آپ پر اور آپ کے جد عبد المطلب پر سلام ہو آپ کے بابا عبداللہ پر سلام ہو آپ کی والدہ آمینہ بنت وحب پر سلام ہو آپ کے چچا حمزہ سیدو شہدہ پر سلام ہو آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب پر سلام ہو آپ کے چچا اور کفیل ابو طالب پر سلام ہو آپ کے ابن عمد جعفر تیار پر جو جنت میں پرواز کر رہے ہیں یہ زیارت کی لفظیں ہیں جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ میں اس لئے ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگ تشویق پیدا ہو لوگوں کو اور متوجہ ہوں اور اسے پڑھنا چاہیں سلام ہو آپ پر اے محمد سلام ہو آپ پر اے احمد سلام ہو آپ پر اے اولین و آخرین پر حجتِ خدا اور اطاعتِ پردار کتب صفقت کرنے والے رسولوں کے نگران انبیاء کے خاتم مخلوقات پر خدا کے گواہ اور اس کے نزدیک صاحبِ شفاعت خدا کی بارگاہ میں رہنے والے اور ملکوت میں صاحبِ اطاعت اوصاف میں احمد اور تمام اشراف کے لئے محمد خدا کی بارگاہ میں محترم اور وہ جن سے خدا اس پردے سے گفتگو کرے یعنی پسے پردہ جس سے گفتگو کرے ہمارے نبی کو پر صلوات پڑھنے میں اس کا بھی خیال لکھا جائے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جسے پسے پردہ سے اللہ نے گفتگو کی آگے ہے بیچ میں سے چھوڑتا ہوں خدا یا جس طرح تم نے اس عظیم مرتبے اور اس بلند منقبت کے زخیروں سے مخصوص کیا ہے ان پر بیسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے تیرے عہد کو پورا کیا تیرے پیغامات کو پہنچایا اور راہ توحید میں منکروں سے جہاد کیا کفر کے رشتوں کو اعزاز دین کی راہ میں کارٹ دیا اور دشمنوں سے جہاد کرنے میں مسائب کے لباس کو پہن لیا اور تو نے ان تک پہنچنے والی ہر عزیت اور ان کے ساتھ ہونے والے ہر مکر کے مقابلے میں جو انہیں قتل کرنے والے گروہ نے کیا تھا وہ فضیلت اتا فرمایجی تمام فضائل سے بالتر ہے اور جس کی بنا پر تیری عظیم نمتوں کے حقدار ہیں انہوں نے رنج و غم کو دل میں چھپا کے رکھا اور فریاد کو دوا دیا غصے کو پی لیا اور وحی کے موین کیے ہوئے خطوص سے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا بندگانِ خدا ہم سلام میں جو ہمارے آئیمہ نے ہم کو تعلیم فرمایا ہے کہ پیغمبر پر کیسے سلام بھیجا جائے کیسے ان کے زیارت کی جائے اس میں ہے کہ آپ نے وحی کے معین کیے ہوئے خطوص سے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا یعنی جو وحی نازل ہوئی وحی آپ نے لوگوں تک پہنچایا بولے بھی نہیں جو وحی نہ ہو وحی ہو جب تک اپنے طرف سے کوئی کلام بھی نہیں کیا تو یہ لوگوں کو کیسے اب لوگ کہتے ہیں یہاں کے اوپر سیرتِ پیغمبر سیرتِ پیغمبر سیرتِ پیغمبر تو سیرتِ پیغمبر یہی تو ہوئی نا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کے معین راستوں سے ایک قدم اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھایا تو جب نبی اپنی طرف سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تو ان کے بعد کسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت میں تبدیلی کریں سیرتِ پیغمبر یہی ہے کہ جیسا عمل پیغمبر نے کیا ہے ویسے یہ عمل کرتے چلے جاؤ نہ اپنی طرف سے کچھ بھٹانا چاہیے نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا چاہیے اور جو یہ کرتا ہے وہ سیرتِ پیغمبر پہ عمل کرنے والا نہیں ہے اور جب وہ سیرتِ پیغمبر پہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے حسوے اسوے پر چلنے کی ضرورت نہیں زیادہ ہم سے کوئی مطالبہ نہ کرے کہ پیغمبر محمد وعالم حمد کے علاوہ کسی اور کے حسوے پہ عمل کریا جائے ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا حسوہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے بندگانِ خدا یہ ہے پیغمبر کی وہ تعلیمات جو ہمیں اسلام پر باقی رکھ سکتی ہیں خدا یا ان پر ان کے اہلِ بیت پر وہ صلوات نازل فرما جو ان کے لئے پسند کرتا ہے اور ان تک ہماری طرف سے کثیر تحییت و سلام پہنچا دے ہمیں ان کی محبت کی بنا پر اپنی طرف سے فضل و احسان اور رحمت و مغفرت عطا فرما کہ تُو صاحب فضلِ عظیم ہے پھر اس کے بعد دو دو رکت کر کے چارہ کا دماث پڑھنا ہے اور تسبیح کے بعد دعا کرنا ہے جو مغفرت سے متعلق ہے اپنی خدا یا تُو نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ اپنے نفس پر ظلم کر لے والے بندے آپ کے پاس آتے اور خود وہ اور خود بھی اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کر دیتا تو یہ یقیناً خدا کی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے خدا کو لہذا گناہوں سے توبہ کریں اور پیغمبر کو بیچ میں کہ آپ ہماری طرف سے اللہ سے سفارش کر دیں کہ وہ ہماری توبہ کو قبول کر لے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے مہربان پاتے توبہ قبول کرنے والا خدا یا میں پیغمبر کے زمانے میں تو حاضر نہ ہو سکا یعنی ان کی خدمت میں تو نہ جا سکا لیکن اب میں ان کی زیارت کے شوق میں آیا ہوں اپنے برے عامال سے توبہ کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے مجھے خود بھی گناہوں کے اقرار ہے اور تو ان گناہوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے میں تیری بارگاہ میں نبی رحمت کے وسیلے سے آیا ہوں لہذا خدا یا مجھے محمد والے محمد کے وسیلے میں اور اپنی بارگاہ میں دنیا اخرت میں عابرو مند بنا دے اور اپنے مقربین میں شمار کر لے بندگانے خدا میں نے چند اقتباس آتا آپ کی شد بندوں پیش کر دیئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جو کل زیارت پڑھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کیا بتایا گیا ہے پہلے ان کی تعریف ہے پھر اپنی مقفرت اپنے گناہوں کی بخش ان کے وسیلے سے بارگاہ معبود میں گریہ اوزاری ہے تضرہ اوزاری ہے اور انشاءاللہ کل کے دن کی برکت سے اگر کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے لہذا پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں کل کے دن کی عزت کریں آج راستے یہ لگے کہ ہاں ہم چشن بنا رہے ہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی کو زہمت ہو عجب یہ غریب صورتحال ہے میں کیا ارز کروں آپ کے حجمت میں اور کیا کہوں اندر اب بہت کام کرنے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ کنٹرول تھوڑا ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے قوم کے پٹھا کر چھوڑائیے ٹھیک ہے کوئی بنانی کرتا لیکن بارہ بجے رات میں نہ چھوڑائیے نو بجے سے پہلے پہلے لوگ جاگ رہے ہیں بچے بھی جاگ رہے ہیں اسکول کر رہے ہیں انتہانہ چلنا ہے بچوں کے ہافی ایڈلی انتہانہ سب اسکولوں میں چلنا ہے بچے سو جاتے ہیں دس گیار بجے تک پڑھتے پڑھتے بارہ بجے آپ پٹھا کر چھوڑائیے گا تو دواری زواز صورتحال کیا ہوگی ہر چیز میں ایک شائستگی ہونی چاہیے میں جو بار بار کہتا ہوں شائستگی کو ہر چیز میں ایک شائستگی ہونی چاہیے لہذا جشن منانے میں بھی شائستگی ہونی چاہیے وہ جشن منے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو ایسی باتیں نہ اپنی طرف سے کریں کہ جو مومنین کی دلہ داری کا یا پریشانی کا سبب ہو جائے بندگانِ خدا اللہ ہم سب کو توفیقات دے کہ ہم اپنے نبی کے جشن منانے والوں میں شمار ہو سکیں ان کی آمد پر اور ہماری اس خوشی کو اللہ قبول بھی فرمائے اور اس پہ ہمیں عجر بھی حنایت فرمائے اور ہمیں محمد کی امت میں شمار فرمالے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان اللہم صلی علی سید المرسلین وشبیل مذنمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین وقائد الغرن المہجلین امین الممین علی بن عبی طالیب صلی اللہ علیہ وآلہ سیدت نسائل آلمین وبازت قاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلا الحسن المشتبہ والحسین الشہید بکربلا اللہم صلی اللہ وعلي بن الحسین اللہم صلی اللہ ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی علیہ وصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب الزمان اللہم صلی اللہ وعلي محمد وعلي محمد مع ای آثار بدبت غیان آدم ابنیت شرک والنفاق خاصد فرو البغی والشقاق صلی اللہ وعلي محمد وعلي محمد وعلي محمد وعلي محمد اللہم اجل فرد والسحی المخرج وقلنا دلنا بنظر من نا علی وجلنا من المستشدین بين يدئے وطفضل امران المؤمنین ودید التوفیقات وزیاد الیقبال وعلي بالدرجات اللہم افل بنا ما انتاعلو ولا تفل بنا ما نعالو بجعہ محمد وعلي المعصومین صلی اللہ علی مجمعین اللہم اجلنا ممہ یذکر وفضل وذکر ان اللہ امرو بالعذر والحسان ویتائذ القرب وینان الفاشاء والمنکر والبغی اجزكم لعلکم تذکرون